اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد وسود اور میں ہوں مہشیر آج تحریک انصاف سمیت مختلف سیاسی جماعتوں نے انتخابی موہم کا آغاز کیا جبکہ ٹکٹو کی تقسیم پر ابھی بھی بڑی سیاسی جماعتوں میں اختلاف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ فاجہ صادر فیق صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں زبردستی سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کل سے نون لیگ کراچی میں انتخابی موہم کا آغاز کرے گی ان پر باقی اہم ڈیویلپنٹ پر ہم آج کے پروگرام میں ڈسکشن کریں گے ہم آئے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسود اسلام علیکم ڈاکٹر شاہد باقی صاحب آج ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف این پی اور ایم ایم اے نے انتخابی موہم کا آغاز کیا لیکن اس مرحلے پر بھی ٹکٹو کی تقسیم پر بڑی سیاسی جماعتوں میں اختلاف موجود ہیں الیکشن کا معاملہ کس طرف جا رہا ہے ڈاکٹر شاہد انتشار اور خلفشار کی طرف ملک جا رہا ہے کیا ابھی بیچینی ہے شدید بیچینی ہے اور دیکھیں یہ انتشار جو ہوتا ہے نا یہ خلفشار انتشار یہ الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں کافی عرصے سے یہ کوئی ایسے آپ کو دیوار پر رکھی ہوئی کیا پینٹنگ نہیں ہے جو آپ کو انتشار نظر آ رہا ہوں آپ کو کیاس نظر آ رہا ہوں کہ یہاں پر خلفشار ہے یہ علامات ہوتی ہیں اس کی کیفیت ہوتی ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آتا لیکن وہ ہر طرف پھیلا ہوئے پورے ملک میں آپ اس وقت دیکھیں تو خلفشار اور انتشار ہے ہر طرف اور اس میں آپ آج کی جو صورتحال ہے میں آپ کو یہ ایک عجیب سی بات بتاؤں الیکشن مکمل ایرائیلیمنٹ ہے مطلب الیکشن اور انتخابی مہم اور یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ ریاست کے جو معاملات ہیں یعنی الیکشن کسی مقصد کے طرح تو ہوتے ہیں نا مقصد مطلب الیکشن ہو رہا ہے ترکی میں تو ایک مقصد ہے اس کا کہ سسٹم چینج کرنا ہے کیا کرنا ہے مقصد ہے نا اگر تغنیم الیکشن ہوئے تو جب بریکسٹ سے نکل رہا ہے ہر الیکشن کا مقصد ہے اس الیکشن کا کیا مقصد ہے کہ بدماشیہ ادھر سے بدماشیہ ادھر آ جائے گی ادھر سے بدماشیہ ادھر آ جائے گی کہ یہ ریاست کے کسی ایک مسئلہ کا حل ہے یہ الیکشن نہیں ہے یہ ایرائیلیمنٹ ہے لیکن چونکہ وہ جو منطقی انجام تک بدماشیہ نے جانا ہے یہ اس کے رستے میں آ رہا ہے تو یہ اس عمل کو تیز کر رہا ہے وہ تیز کر رہا ہے یہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں یہ بدماشیہ جو ہے لوگ بڑے پریشان ہو رہے ہیں یہ تو واپس آ رہے ہیں یہ ہو گیا وہ نا 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 ملک آگے جا رہا ہے یہ بدماشیہ بالکل وہ الکپون نہیں تھا وہ جو شکاگو کا گینگسٹر بدماش بہت بڑا وہ گینگسٹر یعنی جوہ خانے اس کے تھے قتل وہ کرواتا تھا گولیاں نظام سارا وہ تھا نا اٹالین سیسیلین مافیا وہیں سے نکلیاں طاقت تھی طاقت اس کے پاس گولیاں پڑوا دی کمال کی بات یہ تھی اس کو بینک آکاؤنٹ نہیں تھا اس کو کوئی بینک آکاؤنٹ ہی نہیں تھا اس بندے کی کوئی جائداد اپنے نام پہ نہیں تھی لیکن وہ راج کرتا رہا راج کرتا رہا اور ایک دن اس کو چوئے کی طرح میں خاص سے انیس سو اکتریز میں انہوں نے پکڑ لیا ایکس چوری میں اور پھر انیس سو ست پالیس میں وہ جل کے اندر مارا گیا مر گیا بات ہی ہے کہ یہ بدماشیہ جو ہے یہ اپنے ہی یعنی یہ جو بیان حلفیہ جمع کروایا ہے لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آرہا کہ کاغذات کیسے آگئے کیسے جو ہوگئے انہوں نے اپنے میں نے کل بھی کہتا ہے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کی ہیں کیونکہ ہوا کیا ہے کہ اس میں دو کولم موجود ہیں ایک کولم یہ ہے کہ آپ نے جب جائداد خریدی تو اس کی کیا قیمت ہے کیا قیمت تھی اس وقت جب آپ نے خریدی اور موجودہ قیمت کیا ہے اچھا انہوں نے کیا کیا اور آروز میں کیا کیا کہ انہوں نے وہ کولم چھوڑ دیا موجودہ قیمت والا اور انہوں نے جو ہے وہ پرانی قیمت پہ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ لاہور کے ایک قبرستان میں یا کراچی کے قبرستان میں کوئی دس سے پندرہ ہزار روپے کی قبر ہے ایک آدمی کی قبر کی یہ قیمت ہے اس وقت اور ایک مرلا آٹھ ہزار روپے کا ہے تین منزلہ پلازہ بارہ لاکھ روپے کا ہے یہ کالداد میں لکھا ہوا ہے انہوں نے بدماشیہ نے تین سو تولے سونا تین سو تولے سونا چار لاکھ روپے کا اچھا اب مسئلہ یہ ہے انہوں نے مخمکہ تھا نا بدماشیہ کے مخمکہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں چھیڑیں گے تمہارے اساسوں کو ہم نہیں چیک کریں گے تم ہمارے اساس انہوں نے فام بھر کے دیتے جو دوسرا کالم تھا وہ خالی چھوڑ دیا دوسرا کالم خالی چھوڑ دیا جس میں موجودہ قیمت رکھنی تھی اور پرانی قیمت رکھ کے دیا اور وہ قبول ہو گیا یہ ہوا ہے نا اب عمران خان کے ساتھ عمران خان کی کاغذ کیوں مصرد ہوئے یہ آپ دیکھیں عمران خان کی مصرد ہوئے نہ کاغذ کیونکہ اس میں اس نے ایک کالم چھوڑ دیا تھا جس میں پوچھا گیا تھا کہ آپ نے عوامی مفاد میں کیا کیا ہے اس نے کالم خالی چھوڑ دیا وہ مصرد ہو گیا کل پرسن دوبارہ پیل ہو گیا اور وہ ہو سکتا ہے عبال ہو جائے لیکن انہوں نے جو چھوڑا اپنی جائدادوں والا کہ موجودہ قیمت کیا ہے اور پرانی قیمت کیا ہے یہ اس پر پھنس گیا اچھا یہ جو بیانات معاملہ آروز کا نہیں ہے یہ 29 تاریخ کے بعد اس پر ایف بی آر اور الیکشن ٹیبینل ایکشن دیں گے آرہے اس کے بھی ان کے اوپر بھی کاروائی شروع ہوگی کہ آپ نے کیسے کیا 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 اور کمال کی بات اس میں جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے طرف سے ہوگی جسٹس آکم نصار صاحب اور عدلیہ ہماری محترم عدل یہ سارے کے سارا جو بیان حرفی ہے یہ ہوا تھا نا لاہور آئی کورٹ جسٹس آئیشہ تین انہوں نے بال کر دیئے تھے پھر یہاں پر آئے پھر بیان حرفی تو اب یہ سارا کا سارا آروز الیکشن کمیشن الیکشن ٹیبینل سے اوپر جا کے یہ سارے کاغذات سپریم کورٹ آف پاکستان کی ملکیت میں ہیں یعنی یہ ان کے پاس ہیں اب اس میں الیکشن ٹیبینل یہ جتنی چراکیاں کر لیں یہ سارے کے سارے وہاں جلے گئے اور وہاں جانے کے بعد وہاں جانے کے بعد انہوں نے وہ کہتے ہیں اپنے ڈیتھ وارنٹ انہوں نے سائن کر دیئے ہیں سب نے ساری بدماشیہ نے نیچے کھلاتے بلاتے رہتے تھے نا پہلے ایرہ اس کو کھلا لیا تھا ادھر کر دیا ادھر کر دیا وہ سارا گھبلہ گھبلہ کر کے سارے نکل نکول کے ہم آگے آگے وہ ڈیتھ وارنٹ پڑھے جا کے کٹ کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان بدماشیہ اب ذرا ذہن میں رکھے کہ ایک حکومت میں بیٹھا ہوا وزیر آزم میاں محمد نواز شریف جس کی ساری وزارتیں سارے ادارے سارے سب کچھ اس کے جو ہے وہ ماتہت ہے وہ اگر ایک منٹ میں دھبردود ہو سکتے ہیں ان کے پھر ان کی پارٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے ان کے وزیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں چیز پکار آؤ بکا تو یہ بدماشیہ تو ابھی آئی نہیں ہے یہ کانسی یہ تو ایسے پسے گی ساری یہ تو پسے گی ابھی جو کہتے ہیں نا وہ حل چلیں گے ان کیوں پر یہ الیکشن کیسے ہو رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ الیکشن ایسے ہو رہے ہیں ایک تقریب ہوتی ہے شادی میں فضول باتیں کر جاتا ہوں مثالیں دینے کے لئے لیکن چلیں ایک شادی کی تقریب ہو رہی ہے آپ یہ سمجھیں شادی کی تقریب ہو رہی ہے شادی ہو رہی ہے الیکشن ہو رہے ہیں فرض کہیں الیکشن ہو رہے ہیں اب اس پر میں بات کروں گا کہ یہ جو ابھی عبداللہ حمید گل صاحب کی تحریک اور یہ جو سارے فارٹہ کے اور جنوبی پنجاب کے لوگ آئے ہیں اس پر میں بات کریں گے لیکن جانے الیکشن ہو رہی ہے شادی کی تقریب ہو رہی ہے تقریب ہو رہی ہے گھوڑے پہ دولا آ رہا تھا اور گھوڑا جو ہے وہ اٹھی طرح بھاگ گیا شادی ہو رہی ہے تقریب جا رہی ہے گھوڑے پہ دولا نکل کے موڈر وے میں بھاگ گیا اچھا اس کو دو گاڑیوں میں پیچھے نکلے کہ اس کو دولا کو پکڑ کے نہیں شادی ہو رہی ہے انتقاب ہو رہے وہ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے بھاگے ان کو موڈر وے نے پکڑ لیا آوری سپیڈ پہ اچھا وہ کہہ رہے ہیں گھوڑے پہ اب موڈر وے پولیش دیکھ رہی ہے گھوڑے کے اوپر تو یہ آوری سپیڈنگ کا کوئی قانون نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں گھوڑا بھاگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہم اس کو پکڑنا تھا نہیں آپ پہ لگ گیا وہ پکڑے گئے ادھر اچھا میں شادی ہو رہی ہے اچھا نکاح ہوا بلایا کازی وہ کازی جو ہے کازی صاحب آ جائے کازی صاحب سمجھے کہ ان کو پتہ نہیں تھا وہ اپنے مدرسے کے بچے بھی ساتھ لیا ہے نکاح ہو رہی ہے شادی ہو رہی ہے وہ نکاح لائے بچے سارا ولیمہ کھانا کھانے کھانا نہیں ہے میمان آ رہے ہیں شادی ہو رہی ہے وہ دوران بیوٹی پالر سے تیار ہو گئی بارش ہوئی گھٹر میں گر گئی پتہ نہیں کیا ہوا شادی کی تقریب جاری ہے شادی ہو انتخاب ہو رہے ہیں لیکن کیسے ہو رہے ہیں وہ اس طرح ہو رہے ہیں جس طرح ہی شادی تقریب ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا اچھا یہ پہلے تو نیپ ریفرنس داخل کرتی تھی نا اب یہ بیان حلفیہ آپ نے خود اپنے اوپر ہی ریفرنس سب نے فائل کر دیں گے جی یعنی اپنے اوپر ریفرنس نیپ کی طرح کے فائدہ انہوں نے کر کے آگے رہے ہیں جی اور سپریم کورٹ میں معاملات اٹھیں گے سپریم کورٹ میں اٹھیں گے لازمانا اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں ہوتا کیا ہے یہ پارٹیوں میں کہ میں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ملکی سیاسی جماعتیں اچھا یہ ہونا تھا دیکھیں یہ تو بات ہونی تھی بزماشریاں کے ساتھ ہی ہونا تھا اب آپ یہ دیکھیں کہ کہیں پر کوئی لڑائی ہو آپس میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے نا مختلف محلوں میں برادریوں میں لیکن جو سامنے والے سے کچھ ہگڑا ہوتا ہے ایسا بھی کھٹے ہو جاتے ہیں ایسی ہوتا ہے نا یعنی قبائلی نظام میں تو بہت ہی ہوتا ہے بہت ہی زیادہ ہوتا ہے قبیلے آپس میں لڑائیں مختلف لیکن جب حملہ ہوا سامنے سے کسی کا تو سارے ایک ساتھ ہو گئے جیسے وہ وارثان میں ہو گئے یہ باقی جگہوں پہ ہوتا ہے یہاں اٹھا مامل ہے وہ سامنے سے زیادہ اندر لڑائیوں ہو رہی ہیں تو نے مجھے ٹکٹ کیوں نہیں دیا ایک گھونسا اس نے کہا تیری ہے جیسے ایک دوسرا گھونسا اس نے لات ماری وہ ادھر گر گیا تمام بری سیاسی جمعاتی میں دوسروں سے کم ہو رہا ہے اندر زیادہ ہو رہا ہے یعنی اب مقابلہ پارٹیوں کے اندر ہو رہا ہے اس کو گرانا ہے کہ اس کو گرانا ہے حمزہ شعباز کو گرانا ہے مریم نواز کو گرانا ہے چودری نسار کو گرانا ہے ادھر شاہ محمود صاحب مطلب اندر لائی آپ پر دھاپڑا ایسی مجھ گئی ہے کہ میں سوچ رہا ہوں یہ اور اور ہوگا بھی یہ اور ہوگا ہاں 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 آج چودری عبدالغفور صاحب ہمارے ماشاءال آگئے انہوں نے کہا اے چی کی تیسی وہ ذہن قادری صاحب کو انہوں نے کہا کہ حمزہ شعباز کون شعباز شریف اچھا ادھر وہ ٹکٹ جاری ہو گئے یعنی وہ گروپ ہاوی آ گیا جو مریم نواز صاحبہ گروپ تاہ وہ ہاوی آ گیا چودری عبدالغفور صاحب کے اخلاف ٹکٹ جاری ہو گئے وہ آزاد گروپ بن گیا یہ سارے آزاد گروپ میں آگئے چاہتے ہیں جو عبدالغفور صاحب نے آج کہا ہے کہ وہ بتائیں گے آنے والے دنوں میں کہ وہ آزاد کیوں ہوئے اب اس کی بھی وجہ ہے اچھا مجھے نہیں بتا تھا وہ کہتے پہلے بارحال وہ آزاد ہوں نے کہا کہ میں آزاد کیوں ہوا یہ بھی بڑی خونصورت بات ہے نا کہ میں آزاد ہو گیا یعنی اب میں آزاد ہوکے الیکشن لڑوں گا پہلے قید ہوکے لڑتے رہتے ہیں یہ ایک سوال ہے لیکن اب چونکہ یہ ایک نام ہے کہ آزاد ہوکے لڑیں گے تو آزاد ہوکے لڑیں گے یہ سب آزاد ہو گئے پہلے قیدی تھے اب آزاد ہوکے لڑیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس پوری صورت آجا بیچ میں چودری شجاعت صاحب کا ایک بیان ہے بڑا خوف نکت ہے چودری شجاعت صاحب نے آج کہا ہے اور بہت انہوں نے گہری بات کیا انہوں نے کیا بیان دیا ایک سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کیا کہا ہے سیکرٹری الیکشن کمیشن کا ایک بیان آیا ہے موجودہ سیکرٹری الیکشن کمیشن وہ کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی قوتیں اس بین الاقوامی قوتیں پاکستان کے انتخابات کو سبوتاز کرنا چاہ رہی ہیں ایک سازش تیار ہو رہی ہے کہ ان الیکشنز کو ایک بہت خدا خاصتہ اس الیکشن میں کوئی خوفناک قسم کا معاملہ پیش آ جائے اور یہ موجودہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں کہ میں تیار ہوں ان کیمرہ بریفنگ پر خاموشی سے سینٹ کے اراقین کو وہ سازش بتانے کے لیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان میں الیکشنز کے دوران اللہ تعالی خیریت اور چودری شجاعت صاحب نے اس پر سوال اٹھایا انہوں نے سوال اٹھایا وہ کہہ رہے ہیں چودری شجاعت کہہ رہے ہیں کہ سوال موٹر لے عدالت سپریم کورٹ یا آرمی چیف اس کے اوپر یا بتایا جائے کومگو کے اچھا پھر اس میں وہ آپ جوائن کریں اس کو جوڑیں اس بات کے ساتھ جو چودری نصار کہہ رہے ہیں اچھ چودری نصار بھی کس طور پر آتے ہیں نا وہ خدا جانے یعنی خطرہ سر پر کل جائے گا وہ کہہ رہے ہیں مدب میں نے کہیں ٹی وی پر دیکھا وہ کون سا خطرہ تھا وہ بتاتے کیوں نہیں چودری نصار صاحب بتائیں اب تو آزاد ہوگئے ہیں اب تو آزاد ہوگئے ہیں بتائیں تو وہ انتظار کر رہے ہیں کسی دن کا کہ وہ کسی دن وہ بتائیں گے کہ کون سا خطرہ تھا جو ایک میٹنگ میں ڈسکس ہوا اس وقت جو جس کے بارے میں جو ہے وہ اس وقت کے آرمی چیف جانتے ہیں موجودہ بھی یقینا جانتے ہیں اچھا ایک انتہائی ریلیمنٹ انتہائی دو نمبر نگرہ کا بھی نہیں اچھا وہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نگرہ کیبنٹ ناصر ملک صاحب کی یہاں مرکز میں بھی اور صوبہ میں بھی جو کہہ رہے ہمارا کوئی منڈیٹ ہی نہیں ہے اوہ منڈیٹ نہیں تو بیٹھے کیوں ہو اوہ گھر جاؤ اس نے وہ کہہ ہمارے پاس تو ہم تو نگرہ ہیں اوہ نگرہ ہو بھائی کی چیز کے نگرہ ہو اوہ گھر جاؤ یار کامی ددہ ہی نہیں کرنا تمہیں اتنی بڑے بڑے کیبنٹ بیٹھی ہوئے آکے صوبے میں بھی اور مرکز میں بھی اچھا ان سے ہم تو جی نگرا ہیں ہمارے پاس تو mandate نہیں ہے mandate نہیں ہے تو دفع ہو جاؤ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ بیٹھے ہوئے protocol خرچے کھانا پینہ ایاشی finance sign ہو رہی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ فز گئیں سارے پیسارے یہ سارے فز گئیں ملک نے جانا ہے آگے یہ بات آپ بلکہ ذہن میں رکھنے کہ یہ نکاب اتر کے یہ جو ہے ان کے چہرے سامنے آنا ضروری تھے بدماشیہ دیمک ہے دیمک کیا ہوتی ہے دیمک یہ ہوتی ہے کہ پینٹ وینٹ کر دیا فرنیچر پہ چاکتوں پہ بیٹا خوبصورت نظر پالش والش مار دی اچانک گر جاتی ہے لکڑی اندر سے کھوکنا کرتے رہے ہیں اب یہ کھل کے سامنے آگئے ہیں کہ یہ دیمک ہے اب یہ ہم نے حلکوں میں جا رہے ہیں وہ گالیاں پڑھ رہے ہیں اب دیکھیں نا شاید کا کھانا باتسی صاحب ہمارے انتہائی محترم ان لوگوں نے کھیل لیا ادھر گئے ان کو جو ہے شاہ محمد قریش صاحب کے گھر گیا کے دھرنا ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے سارا مسئیبت اب اس کو اس کو کیسے سنبھالنا ہے سوال یہ کہ سنبھالا جا سکتا ہے سنبھالا جا سکتا ہے اب اس میں ایک بات اور اس میں ایک بات اور امپورٹنٹ کہ ایک سب بہتر سیٹیں چاہیئے آپ کو حکومت بنانے کے لئے الیکشن ہو گیا ایک سب بہتر سیٹیں جائیں گے ایک سب بہتر سیٹیں کہاں سے کس کو ملیں گی تو کوئی آلائنز بھی نہیں بن رہا آپس میں بھی آزاد ٹوٹ ٹوٹ یہ نہیں چاریس اس کی ساٹھ اس کی پچاس اس کی تو لیڈر آؤپوزیشن کونسا ہوگا میاں نواز شریف صاحب تو پوری کی پوری حکومت دینے کو تیار ہو جائیں گے پیپلز پارٹی کو وہ تین بل اگر ختم ہو جائیں گے اعتصاب والا فوج والا عدالتوں والا تین بل تیار تھے نا تین بل تیار تھے جو پاس ہوتے ہوتے رہ گئے دبردوز ہو گئے ناکام ہو گئے ناکام ہو گئے سیٹم ورنہ وہ تو اپنی جگہ تھے اعتصاب عدالتیں فوج اور یہ سوموٹو ختم کرنا اچھا اب وہ یہ کیسے ہوگا یعنی اب جو اگر بنتی بھی ہے حکومت مطلب کیسے حکومت کیسے بنیدی کیسے حلائنز ہوگا کیا کوئی ایک پارٹی زیادہ متناظر ہو سکتا ہے یہ متناظر تاری یہ relevant election ہے اس کا ملک کے مسائل سے کیا تعلق اس کا میں آج ایک پڑھا تھا وہ جو فرو سلین صاحب کی ریسرچ آئی ہے مطلب یہ ایک سو پانچ روپے کا ڈالر تھا اب انہوں نے بڑی مزید کی بات کی ہے وہ کہہ رہے کہ ایک سو پانچ روپے کا ڈالر تھا دسمبر میں اس وقت ہو گیا ہے ایک سو چوبیس ایک سو پچیس کا اور اگلے چند مہینوں میں یا چند ہفتوں میں یہ ہو جائے گا ایک سو پینٹس کا اس کے نتیجہ یہ ہے کہ چھاسٹھ ہزار روپے کا کرزہ ہر پاکستانی پہ بڑھ گیا ہے کاموچی سے کیونکہ آپ نے کرزہ چکانا ہے آپ کو چھبیس ارب ڈالر چاہیے ٹھیک ہے کرزہ چکانا ہے اب آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانے آئی ایم ایف کہے گا مزید روپے کو نیچے کرنے اب روپے کا نیچے کرنے کا اثر کیا ہو رہا ہے کہ ہر خاندان کے اوپر کرزہ بھی بڑھنا ہے دنخواہیں تو نہیں بڑھ رہی نا مہنگا ہی بڑھ رہی ہے تیس کلو روپے تیس کلو تیس روپے کلو دالیں بڑھ گئیں گے یہ بجلی کے یونٹ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں پیچول اچھا وہاں پر وہ جو جلاس ہو رہا ہے فائنینشل ایکٹ وہ کیا ہے وہ جو ایف ای ٹی ایف اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان منی لانڈرنگ پاکستان ختم کرے سخت کمانید بنائے اور یہاں ساتھ ریپورٹ یہ جا رہے ہیں منی لانڈرنگ چوری چکاری ٹیک یہ سارا کرے اور ساتھی یہ ریپورٹ کیا جا رہی ہے کہ پندرہ عرب ڈالرز پچھلے ایک سال کے دعوان بینکوں کے ذریعے باہر گئے ہیں سرکاری ریپورٹ ہے اور جو حوالہ ہنڈی دو نمبری وہ تو سارا کام الگ ہوئے نا پندرہ عرب بینکوں کے ذریعے گئے ہیں اچھا اب مجھے یہ بتائیں اور اس میں وہ گریل رس میں ڈال رہے ہیں اچھا ان سے پوچھیں کہ آپ کچھ کرو یہ کہاں ہمارا سو میڈیٹ نہیں ہے انہی نگرہ حکومت کا یہ پاکستان کے ایشو پاکستان کے مسائل میں یہ جو الیکشن ہے یہ الیکشن کیوں ہو رہا ہے ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے یہ کوئی مقصد ہوتا ہے نا بریکسٹ میں جانا ہے قوم کو آگے لے کے جانا ہے مسائل حال کرنا ہے میں انتہائی معذرت سے شایدکان عباسی صاحب ابھی گئے ہیں ہم آگے بجلی لے کر آئیں گے ہم آپ کو ترقی دیں گے ابھی تو گھنے آپ خدا کا واسطہ اچھا تصیر آرہی ہے موٹر وے پر چاران ہو گیا شایدکان عباسی صاحب نکلے موٹر وے پر چاران ہو گیا وہاں ایسے ہاتھ بانھ کے بیٹھے ہیں وہی شایدکان عباسی ہیں جن کے جہاز میں وہ اکانومک ہٹمن بھاگا تھا جس کو ہتھکڑی لگا کے لانا چاہیے جو اپنے جہاز میں اس کو بھگا دیا اس کو بھگا دیا تھا آپ موٹر وے پر کھڑے ہوئے دیکھیں یہ تماشے بازی یہ درامے بازیاں بہت ہو گئیں اس قوم کے ساتھ اور یہ سارے کے ساری بدماشی ایک ہے اس پارٹی سے اس پارٹی اس پارٹی سے اس پارٹی سے اب اس میں ایک اور مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے یہ جو کہ سپریم کورٹ کے پاس چلا گیا نا سارا سارا چلا گیا معاملہ سپریم کورٹ کے پاس تو سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کسی بھی مرلے پہ سپریم کورٹ آف پاکستان یعنی اگر الیکشن کمیشن سے تھرو ہو گئے جیت گئے آگے چلے گئے نعرے لگاتے ہوئے یہ ہو گیا جو ہو گیا ہوائی فائرنگ یہ ہو رہی ہیں فلاں ہو گئے کسی بھی مرلے پہ کسی بھی شخص نے شکایت کی عدالت اس پہ غور کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان ابھی تو چلنگ نہیں ہو رہے ابھی تو ایک دوسرے سے ابھی تو دیکھیں ایسا ہوئے نا کہ ایک قارٹی نے کہا یار تو میرا ساس سے مت کرنا اندر سے ملے ہوئے نا بہت سارے تو ملے ہوئے سارے دور راقتے جاری ہیں انہوں نے کہا تو میرا مت چلنگ کرنا میں چلنگ نہیں کروں گا وہ نہیں ہوئے لیکن عام پبلنگ نے ڈال دی پبلنگ بھی تو ہے پبلنگ میں پیٹیشنیں ڈالی ہوئی ہیں ٹھیک ہے وہ یہاں سے اگر پاس ہو گئے تو اگلی جگہ اچھا ایف بی آر نے کہا کہ جیسے ہی ختم ہوگی انہتیس ساری کو تو ہم اپنی چھاندھمی شنو کر دیں گے باقی اداروں کے ساتھ آ گئے نا پنجے میں ایسے آ گئے ہاتھ میں سارے کے سارے اب یہ اور اگر وہاں سے بھی نکل گئے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان جیت کے آب ہی گئے بیٹھ بھی گئے سپریم کورٹ آف پاکستان انہوں نے بیٹھے بیٹھے وزیراعظم کو اٹھا دیا وہ کہہ رہے مجھے کیوں نکال آبھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہا اچھا ان کے اوپر وہ ڈیلی میل کی سٹوری آ گئی آج آپ نے دیکھیں برطانوی اخبار ڈیلی میل جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بہت بڑی سلطنت کا چھوٹا سا حصہ ہے اچھا برطانوی اور وہ ساتھ ایک اور خوفناک بات کہہ رہے ہیں کہ برطانوی حکومت نے جی آئی ٹی کے ساتھ تعبو نہیں کیا میاں نواز شریف صاحب کی بہت ساری پروپرٹیز جو ہیں یہ پوری سلطنت کا چھوٹا سا حصہ ہے جو سامنے آیا تھا یعنی اور بھی اور برطانیہ کی حکومت تردید کر رہی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے مکمل دعا وہ ان کیا ڈیلی میل کی سوری برطانیہ میں چب گئی ہے اور کہہ رہے ہیں انیس سو تیراسی سے ہیں اور یہ تو پتہ نہیں کتنے میں تو حیران ہو گیا پاؤنڈز میں ان کی قیمت ان کے وہ ڈیلی میل کی سوری صبح آجے گی حباروں میں ہر جگہ وہ تین کروڑ بیس تین کروڑ بیس لاکھ پاؤنڈ کے مالک ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یہ تو جو آیا ہے یہ چھوٹا سا ایک حصہ ہے اور باقی جو ہے وہ تو ابھی سارا کا سارا چھپا ہوا ہے اور لندن فلیٹ ادھر اور ادھر اور سارا اس وقت ستن لاکھ پاؤنڈ مطلب پاؤنڈز میں مطلب پتہ نہیں کیا کچھ نکل کے آپ سٹوری پڑھیں اور وہ کہہ رہے ہیں صرف ایک حصہ ہے یہ چھوٹا سا اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیقیم خود سوم نواز صاحبہ کو صحت دے آمین اور وہ جو مریم نواز صاحبہ نے بات کیا نا وہ بالکل درست کی ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں کسی بات آواز دیتی ہوں مجھے یہ ہوتا ہے مطلب اور دیکھیں موجود کی محسوس کرتے ہیں موجود بھی ہوتے ہیں موجود بھی ہوتے ہیں موجود بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے آمین اور وہ چونکہ وینٹلیٹر پہ ہیں تو وینٹلیٹر پہ مجھے نہیں پتا صورتحال کیا ہے ان کی صحت کی لیکن ظاہر ہے کہ ایک سنگین بیماری ان کو ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریسپونس پیشنٹ کرتا ہے اور مرکز ہوتے ہیں لیکن آپ مطلب ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ جہاں پر بھی ہیں اللہ تعالیٰ مشکلات آسان کریں اور کئی دفعہ دیکھیں نا اچھا خاصا انسان چلا جاتا ہے اور کئی دفعہ بلکل آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی قسم کا ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور موضع ہوتا ہے اور سامنے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ شفاہ دے دیتا ہے تو ہماری دعایں بیگم صاحبہ کے ساتھ ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ میہ نوازشی کو واپس آرہا ہے اور مہم چلانی ہے بیگم خنصوب نواز صاحبہ کی صحت کیا روح اختیار کرتی اسے کہتے ہیں نظر واپس تو آکے کم بھی کل سے انتخابی مہم شروع ہو گئی ہے اب مسئلہ اس میں دوسرا کیا آگیا ہے آج متحدہ مجلس عمل نے بھی شاید شروع کر دی آج این پی نے بھی شروع کر دی پاک سردنی لیکن پریشانی ہے آپ دیکھیں یہ انتخاب لگ رہا ہے تیار ہفتے کے بعد انتخاب ہو رہا ہے میں کل بھی بات کر رہا ہے چھے مہینے پہلے انتخابات ہو رہے تھے آج لگ رہا ہے انتخاب کو ایسے ڈرے سے کوئی بڑا اتحادی نظر آ رہا جو جی ڈی اے کی اس رپیری نہیں انتخاب کا اس ملک کا یہ یہ ایک زبردست بات ہے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا ہے کہ آپ معاشی طور پر دیوالیا ہو گئے ہیں ایک سو پچیس روپے کا ڈالر کر کے وہ اس آگ ڈالر بھاگ گیا مل سے ایکنومک ایٹمن جو میں پہلے کہتا تھا معاشی جہشت گھر وہ آیا بھاگ گیا مل سے اور بھاگا کہتا ہے شاید حقانہ باسی نے جاز میں بھاگیا یعنی یہ ان کے سہولتکار ہیں سارے کے سارے جو بیٹھے ہیں اچھا اور کچھ نہیں ہوگا فلانی ہوگا پاور پوائنٹ پر دکھا رہے ہیں جی لمبی چوڑی کہانیاں یہ یہ ایسے ہوتا ہے نا وہ آئی ایم ایم بیٹھے ہیں اب بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہی پاگل کر دیں گے آپ کو یہ جو ہمارے ملک کے جتنے بھی جو ہے نا یہ ماہرین معاشیات اور اقتضاء آپ کو پاگل کر دیں گے وہ دیکھیں جی ایسے تھا یہ جی ڈی پی ریشو تھا فلان تھا ڈھماکنا تھا یوں کریں ایسے کریں آئی ایم ایم فلان ہزار بکواس کریں گے ایک بات نہیں کریں گے کہ جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ پکڑ کے واپس کیوں نہیں لاتے ہو یعنی بک بک کیے جائے رہو یہ جی فلان ہی جگہ سے کرزہ لینے گے کرزہ یوں دیکھیں بھائی اعتصاب کرو یہ جائدہ دیں ضبط کرو پکڑو ان کو ہتکڑیاں لگاؤ چار خوب پھانسیاں لگاؤ روڈوں کو سڑکوں پہ کھڑا کر کے پیسہ ختم واپس آ جائے گا ملکہ کہانی ختم یہ جتنے ماہرین معاشی آتے ہیں یہ آپ کو کرپشن کے اوپر نہیں بولتے نظر آئیں گے کہ کرپشن کرپ لوگوں کو پکڑو کیونکہ کہانی ان کی دالو ٹیس پہ چلتی ہے نا یہ جی ڈی پی ریشو اتنا تھا اتنا تھا اس ملک میں یہ ہوا یہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں جی تیار بیٹھے ہوتے ہیں یہ آپ کو یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ اس کو پکڑ کے کوڑے مار کے اس کی جائدہ ضبط کر کے چھتر لگا کے موہ کالا کر کے گاؤں میں گھماؤ اس کو پوچھو پیسہ کہاں سے آئے باہر جالانے کیسے بنی جو ایک طریقہ ہے ایک ہی طریقہ ہے اس کے لاؤں کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ایسا ہی ہے راک صاحب ایک سے آکر میں اپنی چھتر لگانے کا طریقہ میں برکے باز آپ کو بتا تھا نونوی بھی اپنی انتخابی مہم کا آغاز کے نہیں جوتے لگانے کا طریقہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کوئی حل نہیں ہے اتصاب کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے بلکم بیک ناظرین جی راک صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کاغذات نام زدگی منظور ہو چکے ہیں ان پر بھی اعتراضات اٹھ سکتے ہیں آنے والے وہی تو کھیل اسی میں تو فنسے ہیں اور عدالت میں بھی بہت نام آنے والے ہیں یہی تو وہ کہتے ہیں سیانہ کوا اسی میں تو پھنس گئے اتصاب کے دیکھیں یہ بیان حلفیہ ان کا پھندا بن گیا ہے نیچے سے نکل گئے نیچے سے تو تیہ ہو گیا نیچے سے تیہ ہو گیا معاملہ کسی نے اعتراض نہیں کیا آروں نے سوال پوچھا وہ نکل گیا آگے چلے گئے آگے 29 تاریخ کے بعد وہ شروع ہو گیا فی آر اور لیکن یہ جو پیپرز ہیں یہ سپریم کورٹ کی ملکیت میں آگئے ہیں یہ بات نہیں سمجھ رہے یہ بیان حلفیہ جو ہے بیان حلفیہ میں نمبر نائلی جی بہت نائلی جھوٹ بولا آپ نے بیان حلفیہ اللہ جمعہ کروایا اس کی سزا ٹھیک ہے یہ نائلیت اور سزا اور پھر پیسہ کان سے آیا اس کی سزا آگ ہے یہ تو گئے اچھا قاتل چور جرائم سنگین جرائم میں میرا خواستہ دو ہزار ساتھ سو دو ہزار ساتھ سو امیدوار سنگین جرائم قتل متعدد قتل اگوا اس میں نکل کے اس میں نکل کے آگے آگے بیٹھ گئے کیسے ہیں جی آسنا رہے ہیں ہم تو دالوٹی کھاتے ہیں نہ دیکھ رہے ہیں یہ تماشا کر کے آگئے یہ میں نکل رہا ہے قدرت کی پکڑ میں آگئے ہیں اچھا قدرت کی پکڑ میں آگئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو ذہن میں رکھیں مستقل ذہن میں رکھیں جو بات چودری شجاعت کر رہے ہیں اور جو بات بلیک سوان کے حوالے سے ہے یا جو بات چودری نصار پتہ نہیں اللہ جانے کب کریں گے اللہ جانے کب کریں گے خدا جانے کب بتائیں گے کہ وہ کون سا خطر ہے ملک کو خدا کا واسطہ کوئی بتا دے جس کا چودری نصار بار بار ڈرا کے چلے جاتے ہیں کس طور میں اچھا مطبع اب آزاد ہو گئے اب تو بتا دیں کیا سیکٹری الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں کہ وہ میں بتانے کو تیار ہوں اب سیکٹری الیکشن کمیشن نہیں بتا دیں خدا کا واسطہ اوہ بھائی کیا ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں اجیب چودی شعب نے آج کہا ہے الیکشن کمیشن یہ جتنے لوگ گھیڑ رہے ہیں اب یہ اتنے ہیں نا دیکھیں نا پہلے تو کیا تھا یہ تھا نا بدماشیہ الیکٹی بل وی وی آئی پی یعنی ان کا حال یہ تھا کہ بال کٹوانے بھی جانے ہیں نا کسی جگہ انہوں نے یا ان کی ماں میں چاچے نے کسی نے وہ باربر شاپ پہ جانا ہے یا تو دکان کو گھر بھول لالو یا ادھر جانا ہے تو پروٹوکال خالی کروالو ساری حجام کی دکان خالی وہ کسی کا آدھے بال کٹے ہوئے ہیں کسی کا آدھا شیب بنا ہوا ہے کسی کا کان کٹے ہوئے ہیں سب نکلو ہٹو بچو ہٹو بچو ہٹو بچو سارے نکال کے لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں یہ بدماشی ہے یہی تھی نا پروٹوکال یا کسی بیگم صاحب آرہی ہیں وہ جناب آدھے بال سب لوگوں کو اڑا دیا وہ کسی کا آدھا مو کے اوپر میک اپ ہوا ہے آدھے پہ نہیں ہوا آدھے بال کٹے وہ بیگم صاحب آرہی ہیں بیگم صاحب آرہی ہیں بیگم صاحب آرہی ہیں پھینک دیا لوگ کو اٹھا کے یہی دانا اب یہ جب لوگوں میں نکلے ہیں تو اب ان کو پڑھ رہا جوتے تو پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا گالیاں بھی پڑھ رہی ہیں مگر ایک اور ڈگ بھی ہے ایک مسئبت یہ بھی ہے کہ ان کے یہاں پر دہشت گردی کا بھی خطر ہے پہلے تو یہ لاٹ صاحب کے بچے اترتے ہی نہیں تھے نا اب تو پبلج جاگ گئی اب پبلج میں دیکھیں شعور آگیا ہے لوگوں میں میں دیکھیں میں اور تو بڑی بات نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے میں ایک کام تو کر دیا لوگ کہتے ہیں ٹارگیٹ اچھیفٹ یعنی ٹارگیٹ تین سال لوگ کہتے تھے کہ بار بار آپ بول رہے ہیں بول رہے ہیں بول رہے ہیں بول رہے ہیں کرتے 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 اتنا لوگوں میں شعور آگیا کہ لوگ اب ان کے ناروں پر یقین نہیں کر رہے ہیں ہم آپ کو روٹی دیں گے کہتے ہیں اترنا ہے گاڑی روٹی بعد میں دائیں اتر نیچے وہ تیرے بچوں نے جائزانے کیسے بنیں گے یہ شو بن گیا نا وہ کہہ رہے ہیں ہم عوام کی خدمت وہ کہہ رہے ہیں لڑ سا کے بچے ہم تیری خدمت کرتے ہیں جوتوں سے یہ ہی ہو رہا ہے نا اتنا شعور لوگوں میں آ گیا کہ ان کے نارے مظلومیت جمہوریت کون جی جمہوریت وہ کہا یہ کیا تھی کونڈیزہ رائیس آہا اتنی پاکستان کی حمدر وہ جمہوریت لائن تھی کونڈیزہ رائیس جارج جولو بوش ڈر چینی یہ کتنے عام در تھے پاکستان کے عوام کا کتنا در تھا ان کے اندر اوہو جو این ارو کروایا پاکستان کے عوام کیلئے کروایا نا یہ مطلب اراک میں جمہوریت اراک کے عوام کی بڑا در در تھا نا دن میں لیبیا میں بڑا در تھا نا تکلیف تینا بڑی گنتے نا موبے میں جو ہو رہا ہے ہوتا رہے یہ ملکتی مافیوز بھی نہیں نا 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 گنتے نا وہ جہنم میں جائے بگرام جیلنم میں جائے وہ ادھر جو ہے وہ ابو غرب جیل ادھر نا 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 جمہوریت انسانی حقوق آیا ہے تکلیف نا پاکستان کا بڑا در تھا یہ جمہوریت آئی تھی نا باقی ملکوں میں بھی ایسے ہی یہ تو میں کہتا ہوں میں جو کہتا ہوں موجزہ پاکستان پاکستان ایک موجزہ ہے جو ان کے یہ جو مردود قسم کی انٹرنیشنل اسٹیبلیشمنٹ اس کو آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل بدماشیہ کہتے ہیں بین اور اکمان بھی بدماشیہ بھی تو ہے اس میں پاکستان بچ کے نگلے کے دیکھیں کیا شیعہ تو نہیں جگڑا یہاں نہیں ہوا اللہ کا شکر ہے مسالی کا جگڑا وہ نہیں ہو سکتا یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا حسان ہے پھر انہوں نے وہ بلو پنجابی سندھی اس کا چھڑا کر رہا وہ بھی نہیں ہوا بہت بڑے مسائل موجزہ ہے انہوں نے ارمون روپے جھوک دیا یعنی آپ ذرا اندازہ لگیں کہ پاکستان میں اسلام کیسا ہوگا صوفیہ کیا بات ہے صوفیہ داتا گنڈ بخش آپ ذرا صوفیہ دیکھیں بابا بلے شاہ صوفیہ کی شاہ عبداللہ امریکہ صوفی کاؤنسل بنا رہا ہے پاکستان استغفراللہ یہ صورت ہے اربوں بتا نہیں کرونا ڈالر دے دیئے صوفی کاؤنسل بن رہی ہے ناج گانا ہو رہا ہے اس میں عجیب و غریب اسم کے صوفیہ کا کیا درد یہ جو ہوا ہے نا پچھلے چند سالوں میں پاکستان ایک موجزہ ہے بڑی بڑی سلطنتیں اڑ گئیں اڑ گئے مشرع کے وسطہ کے اندر آپ دیکھیں بربادی آپ لیبیا دیکھ لیں اپریکا کے اندر مشرع بربادی وہ کھڑے نہیں ہو پا رہے پاکستان اللہ کا شکر ہے کہ اس سارے میں نے کہا نا موجزہ ہے موجزہ یہ نکل کے آ گیا اور یہ بدماشیہ سر پر نازل ہو گئی جمہوریت کے لیے قربانیاں قربانیاں دے رہے تھے جمہوریت کے لیے دوزار سات میں دوزار چھے میں قربانیاں دے رہے تھے جمہوریت کے لیے خدا کا بچوں جیسی باتیں مطلب اہناروں کروا کے ڈیلیں کروا کے روز رائزیں لے کے عربوں سے گاڑیوں میں بیٹھ کے آگئے جی طرح انگلیج بولتی دائش آئی ہے وہاں پہ ہیلی کوپٹروں میں بیٹھ کے ہوئے ہیں اسی طرح سے یہ بھی آگئے تھے یہ آگئے کونسی جو کوڑے کھا رہے تھے مشارق دور میں اوہ بھائی ایک جاوید آشمی اندر چلے گئے تھے اور ایک آدھ باقی سو سارے نے کر کے آگئے تھے دوہزار ساتھ میں تو ہوا ایک ایونٹ ہوا اتقار چودری والا جمہوریت آگے قربانیہ جمہوریت اور ہمارے ماشاءاللہ زرہ اولاقی تو ہم نے کوڑے کھایا جو قربانیہ ایسے مشارق کے لئے پپیز بیٹھے ہوتے تو مشارق کے سامنے چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے ہم کر رہے ہوتے ہم نے قربانیہ دیں مشارق دور ہم نے یہ کیا میں حیران ہوتا ہوں ہم نے صحافت کے لئے ہم نے ماریں کھائیں ماریں کس نے کھائیں مجھے تو نہیں آزارہ کس نے ماریں کھائیں زرہ اولاق کے دور میں کھائیں ہوں مشارق دور میں کس نے ماریں کھائیں صحافت کے لئے اوہ بھائی لائسنس ویسنس لے کے بیٹھے گیا آپ ہاتھ پیٹھے ہوتے تھے سارے بارات چھوڑ دیں جی اب مجھے ماریں کھائیں کربانیہ دیں یہ ہوا مجھے کپکڑ لیا اور ضلیل ہوتے جا رہے ہیں پھر بغیرتک انتہا جھوٹ بولتے جا رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں اور واقعی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر لوگ کائل ہو رہے ہیں لیکن لوگوں میں گھس رہے ہیں تو اب لوگ جھوٹے مار رہے ہیں ان کو صحافت دہشنگردی کے پھر یہ جو فاتہ کا ایشوہ ہے دیکھیں یہ جنرلہ میل گل صاحب کے سابزاد ہے اس میں اور باقی بھی جو قبائلی ہماری دین اور جنوبی منجاب سے بہت زیادہ لو کل بھی میں نے بات کی تھی وہ تحریک نوجوان پاکستان اب وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کا اب ایشو تو دیکھیں نا وہ بات کہہ رہے ہیں کہ مرجر ہو گیا آپ نے فاتہ کا حساب مرجر کر دیا ہمارا جی ایمپلیمنٹ ہوا یا نہیں نہیں تو قومی اسیمبلی کا الیکشن آپ کروا رہے ہیں سبائی کا کیوں نہیں کروا رہے ہیں اور سبائی جو ہے وہ یعنی وہ نیچے کے یعنی یہ کیا آپ نے اصول منہ ہے اور وہ بڑے امپورٹنل بات ہے اور وہ جنوبی منجاب والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کیا مضب 25 جولائی کو آپ ذرا چکر لگائیں نا واقع ملتان کا اور جنوبی منجاب کا تو وہاں کیا درجہ آرارت ہوگا تو وہاں پر یہ کیا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے ہماری بات تو سنیں اور وہ یہاں دھرنا دیکھے بیٹھ گئے وہ کہہ رہے ہیں یہاں سے اگر ہماری بات نہیں دونے گی تو وزیراعظم وزیراعظم کون ہے پاکستان کی کون ناصر ملسا اچھا دیکھیں اب یہ تو حالات ہیں اچھا کیا کریں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا منڈیٹی نہیں تو بہرحال وہ ہیں ہمارے وزیراعظم ہیں انٹری مہترہ میں اچھا آ پاٹہ مرجے کے لئے نہیں وہ جو فضل الرحمان نے سندھ کے وزیراعظم جو ہیں انہوں نے کسی پلوٹ پہ قبضہ کیا تھا کسی گھر پہ قبضہ کر لیا تھا جو سندھ کے نگرہ وزیراعظم ہیں فضل الرحمان نام ہے نا ان کا فضل الرحمان نہیں ہوگا نا میرے خاصے وہی نام ہے اچھا انہوں نے قبضہ کر لیا تھا تو ہائی کورڈ نے فیصلہ دیا کہ یہ آجمی کسی عوامی عوضے پہ نہیں رہ سکتا کل ان کی پیٹیشن لگی ہوئی ہے اس نام آباد آئی کورڈ میں جسر اطرم مین اللہ صاحب کے سامنے کہ وہ فیصلہ آ چکا ہے کہ یہ عوامی عوضہ انہوں نے تو وہ نگرہ وزیراعظم ان کے بلے بلے ہو رہی تھی اس صبح وہ پیٹیشن لگی ہوئی بارہ جو بھی فیصلہ ہے irrelevant ہے میں نے کہا رہا یہ پورا سائے آپ کا ایشو کیا ہے آپ کا ایشو افغانستان ہے تطہیر کا اس میں تیزی لے آیا ہے کیونکہ اب سب کے موہ سے نگاہب نوچ لئے گئے ایسے کر کے کڑک کر کے بلکل سامنے آگئے اچھا اوکے تین سو تولے سونا چال لکھ روپے کا اچھا اور سات سالہ کالنم چھوڑ دی اچھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے منظور ہو گئے یہ کیسے منظور یہ منظور ایسے ہو گئے کہ انہوں نے کالنم نہیں بھارا اور وہ کالنم خالی چھوڑ دیا انہوں نے اور اب اضافتیں کر رہے ہیں اس وقت تھا وہ کالنم خالی چھوڑا کیوں چھوڑا اب اس میں اگڑے جائیں گے یہ دیکھیں میں نے کہا نا یہ سیانے بن کے آگئے اب پھز گئے اب اگر پیچھے آٹیں گے آگے جائیں گے بائیں جائیں گے کیا کریں گے یہ سارا کا سارا آپ سمجھ لیں جو نیب نے اگلے پانچ سالوں میں ریفرنسز بنانے تھے انہوں نے اپنے ریفرنسز خود بنا کے بیانی حلپیا کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں ریفرنسز اعتصاب تیزیات نیب کہتی ہے کہ آپ کے پاس گھر کہاں سے آیا یہ نیب کا طریقہ ہے آپ ذرا وضاعت فرمائے میاں نواشی صاحب یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے اپارٹمنٹس کہاں سے آئیں جھمکے ہمیں بتانے ہیں وہ کہنے میرے تو جھمکہ نہیں ہے میرے تو ہار نہیں ہے میرا تو یہ تھا میرا تو وہ توفنا تھا دماغہ انہوں نے خود ایسے پیش کر دیا اپنے ریفرنسز نیب کے کہ سر نہیں آپ نیب تخلیف نہ کرے یہ ہمارے ہیں یہ دیکھیں چیک کریں یہ اتنا ہے یہ اتنا ہے یہ گئے یہ گئے اور وہ دوسرا موجودہ والا کولا میں چھوڑ دیا موجودہ قیمت والا وہ بھرنا تھا کیونکہ اس کو نہ بھرنے کے اوپر تو عمران کے قاضر مسترد ہوئے اور وہ کیا تھا کہ عمران خان آپ نے عوامی مفاد میں کیا کیا اس نے خالی چھوڑ دیا اس کی قاضر مسترد ہوگے کل وہ بتا دیکھا کہ مجھے پیسے نہیں ملے مجھے حکومت پیسے نہیں دیا وہ بھائی میں اوویزن میں تھا مجھے حکومت پیسے نہیں دی تو میں کیا کام کروا تھا وہ قدم کو بھال ہو جائیں ان کا کیا ہوگا بھائی دیکھیں اب ساری بسارہ ایشو کیا ہے عمران خان ناہل ہو جائیں ان کا ایک اشو ہے نا عمران خان ناہل ہو جائیں چلیں چلیں آپ ایک فرض کریں عمران خان ناہل ہو گئے کتاب آگئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا جو عمران خان تو ناہل ہو گیا نا انہوں نے جیلوں میں جانا ہے انہوں نے جیلوں میں جانا ہے وہ معاملات تو نہیں دلیں گے وہ ایک ناہلیت ہو گی ناہل ہو گئے یہ تو جیلوں کا کیس ہے نا یہ تو قتل کے کیسے ہیں اقوا کے کیسے منی لانڈرنگ ہے جائدادی زب تو نہیں ہے آل اولاد پکڑے جانے تو عوام انجوائے کریں خاموچ چیزیں بیٹھیں پہلے پاکوں خریدیں مہنگے ہو جائیں گے موپنیاں وغیرہ خرید لیں موپنیاں گرمیوں میں تو نہیں گرمیوں میں کیا بابا جو بھی ہیں ستتو وقتو پیئے بیٹھ گئے کچھ کھائیں جو بھی ہے حفاظ سے وقت سے لے لیں اور ان کے بس حواسیوں دیکھیں اور ان کو دیکھیں یہ ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں آپ ذرا بڑی بڑی گاڑیاں کیا سبق ملتا ہے آپ کو اقتدار سے زیادہ کوئی بے وفا چیز نہیں ہے اختیار دولت دولتیں پڑی ہوئی ہیں پوری دنیا میں دولتیں پڑی ہوئی ہیں دولت جائدادیں بینک آف شور کمپنیاں یہ وہ لوگ جوتے مار رہے ہیں جی گالیاں دے رہے ہیں لوگ اتر کے نیچے آنا کیونکہ یعنی آپ دیکھیں تو صحیح کہ یعنی یہ کانوں نے کترہ دے اللہ کی پکڑ اللہ کی پکڑ میں آگئے ہیں یہ سارے کے سارے کوئی تصور یہ کر سکتا تھا آج سے دو یا تین سال پہلے کہ پاکستان کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا مشکر عطا کرتا ہوں پاکستان کے لوگوں کو کے اندر یہ شعور آجائے کہ ناروں پہ نہیں جانا ان کے کرتوتوں پہ جانا ہے معاشی دہشت گردی پہ جانا ہے جی اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ایشو کیا بنا ہوا ہے کرپشن اعتصاب معاشی دہشت گردی سیکیورٹی سیکیورٹی سارے آپس میں جب آپ دیمہ کہنا بدماشیہ جب آپ کھوکلا کر دیں گے ملکی معیشت کو تو آخر میں آپ کی سور آپ کی خارجہ پالیسی اوسر لنک ہے جائدادیں باہر پڑی ہیں آپ کیا خاکمات کریں گے جا کے امریکیوں سے یا برطانیہ کے لوگوں سے یا نیٹو سے یا افغانیوں سے یا بھارت سے وہ جائدادیں ساری باہر ہیں آپ کیا کامل ہی ہوئے نوکری ہمارے کر رہے ہیں کیا خارجہ پالیسی خاکمات نہیں گے آپ اور یہ دو نمبر معیلینِ معاشیات وہ جی ٹی پی ریشو افلان ریشو ریشو وہ پکڑ گیا پھانسیاں لگا گیا ان کی جائدادیں ضبط کرو ان کی جائدادیں یعنی تین کرو استغفر اللہ تین کروڑ تیز لاک پاؤنڈ اسٹرلنگ اور پاکستان کو چھبیس پاکستان دیکھیں نا لوگ لوگوں پہ ڈال دیا ملبس سارا ہمیں جو وہ بھاگیا دوڑ گیا وہ کامیاں وانیاں سنا کے آخر تھا شاید تھا کہنا بسی سہولکار ہے آپ کے جہاد پہ بھاگیا ہے وہ عصالدار کیسے بھاگیا ہے وہ بلا کے جواب دیں لانے بھیجیں آپ اس کی جائدادوں و عائدادوں پہ مجھ کے ساتھ کیا کر کے کیا ہے وہ کیا کر کے کیا ہے جو خرصی ہو رہے ہیں نا آپ کی سوئن تیس ہزار روپے بڑھ گئی یہ قیمتیں سال کے اندر تنفائی تو نہیں بڑی یہ ان کا باپ دے گا پیسے ان کو پکڑ کے واپے ایک کساب اور کڑا ایک کساب اور جوتیں مار کے ان کو ٹانگیں ان کی جائدادیں زب کریں سمری ملٹری ٹرائل پبلک کے سامنے پبلک لے رہی ہے نا ایک کساب یہ مجھے بتائیں یہ سڑکوں پہ ہو رہا ہے اس کو عدالتیں کریں ورنہ ان کو لوگ سڑکوں میں دیکھیں میں کوئی بات نہیں کہنا چاہ رہا عدالتیں نیت ایف بی آر جو عمل کرنا ہے تیجی سے کریں کیونکہ یہ لوگ کے ہستے لگ گئے نہ آگئے لوگ کی ججہ ختم ہو گئی ہے وہ لوگ کہتے ہیں نا پیچھو ساب آ رہے ہیں پیچھو جو نا 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 لوگ یہ دیکھیں تو صحیح ان کے یہ تو گاڑیوں کے نیچے کچھ عرضوں میں نکل جاتے تھے آگے یہ بے غیرت دو ٹاکے کے لوگ یہ لوگ بچوں کے بچے پڑے ہوئے ہیں نیچے اور یہ کوئی بھوکا مر رہا ہے کوئی در مر رہا ہے اور وہ پولیس پھینٹی تھی اٹھا کے ادھر اب یہ لوگوں نے گہر لیا پبلی نے گہر رہا ہوا ہے مجھے در ہے کہ انہوں نکال کے کسی دن ان کے اچھی تحصیل نہ پھرنے اسی لیے ضروری ہے نیب ایف بی آر باقی ادارے اپنا کام کریں جو اچھے لوگ ہیں اس میں اچھے لوگ بھی ہیں وہ بھی گھن میں دھون کے ساتھ نہ پھجھ رہے گئی بچارے کہ بھئی تونس بارڈی اچھی شریف لوگ بھی تو آئے ہیں نا مسلمی گھن میں اچھے لوگ ہیں پیپلز بارڈی میں اچھے لوگ ہیں ساری پارڈیوں میں اچھے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں ہیں متحدہ مزید اچھے کہیں لیکن لیکن چونکہ اوپر بزماشیہ بیٹھی ہے ان کے ٹکٹ پر بتا جالا اس کو گھر لیا اس لئے یہ عمل تیز کریں تیز تر کریں اور فاٹا لوگوں کی بات سنیں اور پھر چودری سجاہ صاحب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ سیکٹری الیکشن کمیشن نے کیا بتایا ہے کیا خط بات ہیں بین الاقوامی طاقتیں چاہتی دیکھیں موجودہ سیکٹری الیکشن کمیشن موجودہ جو الیکشن کروا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بین الاقوامی قوتیں اس الیکشن کو سب اٹھاس کرنے چاہتے ہیں جی یعنی کوئی ریٹائر نہیں ہے کوئی پرانا کوئی آفیس ہے موجودہ موجودہ جس کے تحت الیکشن ہونے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ خدا خواستہ میری بات سنو میں کیمرہ بریفنگ دینے کو تحرین ہوں جو چوری سیوات میں آج بات کی ہے جی یہ درنا پانچوانے دن ہو گیا ہے فاٹا کے لوگ بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا تو ناسو ملک کو کھیل لیں گے بتائیں ناسو ملک کہاں پہ ہیں تو یہ انتشار خلفشار مطلب یہ اس طرح کا تقریب ہو رہی ہے لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ جو عمل ہے نا تطہیر کا لوگ ملک آگے جا رہے ہیں آگے آگے کی طرح شعور کیا آپ نے لوگ خرید لیے پیسے دے دیے کمپینے چلا دی آخر میں کیا ہوا مجھے بتائیں آپ جتنے مرضی پیسہ کھلا دیں میڈیا کو وہ پبلک کو کیا کھلائیں وہ پبلک نے گھیر لیا ان کو کیا کریں گے لوگوں کا جی شکریہ ڈاکٹ صاحب انہوں نے کہا یعنی پکڑنا چکڑ دیئے سوڑکوں ان کو کیا کریں گے آپ عوام کا شعور کیا یہ استحار اور لوگوں کو پیسہ کھلا کے اور اس سے خرید جا سکتا کلم نہیں 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 لوگ کا شعور جا گیا پاکستان کا اللہ کا لاکھ لاکھ احسان عبد ماشی اب تو گئی جی شکریہ ڈاکٹ صاحب ناظرین کل دوبارے ملتے ہیں میں شکریہ ڈاکٹ صاحب پکڑے جائیں گے باہر سے لائے جائیں گے یہ گئے کچھ بھی ہو جائے یہ بدماشیہ نہیں بتے گی یہ بدماشیہ گئی کس کے ہاتھوں گئی عدالت کے ہاتھوں گئی پبلک کے ہاتھوں گئی قانون قدرت کے ہاتھوں گئی یہ گئی اپنے دوستوں اور حصدانوں کے دروح کے لوگ کا سب خیال رکھے گا اللہ آپ موسیقی